جو سمتہ کے بیرودی ہے جو سمانتہ کے بیرودی ہے جو ایکولیٹی کے خلاف چلنے والی لوگ ہیں بیٹ میں مرور ان کے ہیں دولک بیدیسی تھا بلون بیدیسی تھا خلزی بیدیسی تھا اتحاس میں ایک شرط دکھا دو کہ مغلو بھارت چھوڑو کا نعرہ لگاؤ کہیں کہیں نہیں لگا نہیں ہے پھر انگریزو بھارت چھوڑو کیوں ہوا یہ بھی ایک پارٹہ ہشٹری کا سمجھنے کی ضرورت کبھی آپ نے ڈالا وہاں دیرا کبھی کیا ان کے جیور میں بکھیرا کبھی کہا کہ آئے بابا صاحب کا کھاتے ہو اور منوواد کا گاتے ہو تم ہمارے سمانت کے نام پر کلنک ہو آپ نے کہا نہیں کہا اس لئے جو کچھ ہو رہا وہ ہماری وجہ سے ہو کچھ تو ہے مسئلہ ضرور اگر سب کو ہم نہیں سمجھا پائیں گے اور سب کو ہم حقیقت نہیں بتا پائیں گے کیا مجبوری ہے ہمارے انیتاؤں کی جو منوواد کے پوشن بنے ہوئے ہیں ہمارے اندر ہمیں جھانکنا ہوگا کہ ہم سب سمجھدھان وادی ہم سب امبیت کر وادی پھر ہم نے یہ دیواد کہاں سے آ جاتا ہے کہ ایک منجھ پر بھی ہم دگر بعد دیواد کے منجھ ختم نہیں کرتے اس سے بڑا درباگ کیا ہوگا میری نشست سے قد اپنا ماں اپنے والے تیرا یہ قد میرے اٹھنے سے گھٹ بھی سکتا ہے ابھی بسات بچھی ہے ابھی غرور نہ کر ابھی بسات بچھی ہے ابھی غرور نہ کر سنبھل کے چل کے یہ پانسہ پلٹ بھی سکتا ہے سبھی سمجھانی تو ہمارے کرانتی کاری نیتا ہم لوگوں کے مارک درشک اور ہمارے سمجھانی ساتھی سب تو نیتا ہی ہیں اور ہم لوگ سماج کے جاگرک لوگ ہیں نیتا کہتے ہی ہیں جاگرک ہونے کو پچھلے کئی دنوں سے آپ بھی آرہے لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وقتاؤں میں بھی میس اندریشتینڈنگ ہے اور کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی بات کو چھوٹا بڑا یا گھٹا کر یا بڑا کر یا کٹنگ کر کے پیش کرنے میں اپنا سمیں برباد کر دیتے ہیں بلکل سیمپل سی بات ہے کہ ہم بھارتیے ہیں ہم بھارت کے ناگرک ہیں اور ہم جہاں بیٹھے ہیں سیو کسٹیٹیوشن کے فاؤنڈر آلی جناب محمود پراتا صاحب بیٹھے ہیں سیو کسٹیٹیوشن ہی اصل بھارت میں لڑائی ہے کیونکہ سنکت اگر کہی ہے تو ہم پر انڈیویجوال نہیں ہے سنکت اس دیش کے کسی ہندو مسلمان سکھ عیسائی جہن پارسی بہت آسنک راستک پر نہیں ہے سنکت کسی بیہار بنگوار عیسائی جھارکنڈ اور ڈلی اور آرستان اور ہریانہ پنجاب اور کامیل راڈوں اور کیرل اور چھتکہ بھی نہیں ہے سنکت اگر ہے تو یہاں سنبیدان پر ہے چونکہ سنبیدان نے جو بے وسطہ دی تھی اس میں سمتہ سمانتہ سب کا سمان عدیکار کی بات کری گئی ہے اور اسی کو یہ پیٹ میں کن کو درد ہوتا ہے جو سمتہ کے بھی رو دی ہے جو سمانتہ کے بھی رو دی ہے جو ایکولیٹی کے خلاف چلنے والی لوگ ہیں پیٹ میں مرور ان کے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اچھا بھالا چنگ آتا آج جائے وہ اپنے بھاشنوں میں مغلوں کو کوسے ایبک کو کوسے تغلق کو کوسے بلون کو کوسے خلجی کو کوسے کسی کو وہ گالی دیں لیکن سچا ہے یہ ہے کہ پیٹ میں درد تو 26 جنوری نیچ سو پتاس سے شروع ہوئی ہے یہ اصلی حقیقت ہے ورنہ سب مجھے مجھے میں تھا اکبر کے راج میں کوئل ان کے ساتھ پریشانی تھی ہم کہا تھے بھائی وہی تو تھے تب بھی وہی تھے انگریز جب آئے تب ان کو دیرے دیرے جو پرکترنا ان کا شروع ہوا چونکہ کرشنیٹی نے ریالیٹی میں ایکولیٹی کی طرف قدم رہا دیا تھا یعنی انگریزوں نے اور اس کے بعد پھر دشت ایک بات میں کہتا ہوں اس منج سے ذرا سا ہٹ کر اتیاز کی بات سارے لوگ پڑھے لکھے انگریزوں نے کتنے سال حکومت کی کتنے سال پورے دو سو سال نہیں لگ بک دیر سو سال مغلو نے مغلو نے ارے بھائیہ مغل بیدیسی تھا یا نہیں تھا بتاؤ آئیبک بیدیسی تھا دھگلک بیدیسی تھا بھلون بیدیسی تھا خلزی بیدیسی تھا اتیاز میں ایک شرط دکھا دو کہ مغلو بھارت چھوڑو کا نعرہ لگاؤ کہیں کہیں نہیں لگا اس کا مطلب ان کی موج تھی وہاں بھلون بھارت چھوڑو بلون بھارت چھوڑو خلزی بھارت چھوڑو کہیں ہے نعرہ کیا نہیں ہے پھر انگریزوں بھارت چھوڑو کیوں ہوا یہ بھی ایک پاٹہ ہشٹری کا سمجھنے کی ضرورت پیٹ میں تبھی مرور ہوتا اب جب بابا صاحب کے بعد دیاندولن دھیرے 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 کچھل دیا گیا تھا یاد کیجئے بابو جگجیون رام کی وہ داستان منطری ہے کندر میں قددہور بھاری بھر کم انعورن کرتے ہیں ایک مورتی کی گنگا جل سے دویا جاتا ہے دیش میں بنارے لگتے ہیں بھول پچاسی لگتے کی نہیں لگتے پندرے پرسنٹ بھی اگر نکل گئے تو کیا انجام ہوگا سمجھ رہے لیکن نہیں نکلے ہم ہم اپنے نیتا کے پیچھے نہیں نکلے ہمارے نیتاؤں کو اپمانت کیا گیا نتیجہ وہاں پہنچ گئی تھے کہ اگر صاحب کا اشیرام نہ آتے اور پھر سے اندولن نہ چھرا گیا ہوتا تو شاید آج ہم بول لے کے لائق نہیں ہوتے لیکن کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ آپ کا ہو گیا اگر معاملہ ہو جاتا تو ریتو بہن کے ساتھ آج یہ کیوں ہوتا اور یہ ایک لوتی ہے تو آپ بتاؤ ہمارے لوگوں نے انیورسیٹی میں ہاتھوں ہتیا کر لیا ان کو پڑھنے کا ماحول نہیں دیا گیا اور یہ لگاتا ہے گھٹنائیں دور دہات گاؤں میں جاؤ گھٹنائیں دبا دی جا رہی ہیں مدفر نگر میں تو ایک ہی اپنے میں دو گھٹنائیں گھٹ گئی بچوں کو پیٹنے کا اور پیٹنے کا نہیں پیٹوانے کا پیٹنا اگر گروہ پیٹتے آج تو پانچ سپتمبر ہے گروہ کا دن بتا جاتا ہے اگر گروہ پیٹتے تو ایک بار کو مانا جاتا کہ ہسے میں گروہ نے پیٹ دیا پیٹوانے کے مطلب کیا ہے دلیدو اور بسماندہ مسلمانوں اور خاص کر کے آدھیباسیوں کے بچے کو جو ٹائلنٹیڈ بچے ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ پر ہوتے ہیں ان کو کیسے ان کا مال ڈاؤن کرنا ہے ان کو کیسے اترجت کرنا اکروشت کرنا ہے تاکہ وہ پڑھیں نہیں لائیں پڑھائی نہ کریں لائیں کریں ان کو آتنکت کیا جاتا ہے بیبش کیا جاتا ہے ایسا باتا بڑھن ان لوگوں نے بنا رکھا لیکن اس میں ان لوگ دوشی نہیں ہے آپ سنوئے سرجید جی کی میں بتا رہا ہوں اس میں وہ لوگ دوشی نہیں ہے دوشی ہم ہے اور یہ ہم کو سریکار کرنا پڑے گا ہم کو یہ سریکار کرنا پڑے گا ہم دوشی آج کی موجودہ سرکار میں بھی ہمارے لوگ منتری ہیں کی نہیں سانکھت بیدائک تو چلیے کوئی بات نہیں جیت گئے جیت گئے منتری ہے اور منتری نہیں ہے جب بھی سمسط کا سطر چلتا ہے تو ان کے شیر و شائری سمنیں گے آپ دنیا کا سب سے بڑا نیتا اگر وہ بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے شیر سنا ہے نام بھی بتانے پڑے گی کہ سمجھ گئے آپ لوگ سمجھ گئے نا سمجھ گئے آپ اشارہ میں سمجھ گئے کیا بہوجن سماج کے لوگوں لوگوں کے گھر مکان کو گھیرا کبھی گھیرا کبھی آپ نے ڈالا وقت گھیرا کبھی کیا ان کے جیور میں بکھیرا کبھی کہا کہ بابا صاحب کا کھاتے ہو اور منیواند کا کھاتے ہو تم ہمارے سمجھ کے نام پر کلنگ ہو آپ نے کہا نہیں کہا اس لئے جو کچھ ہو رہا وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہمارے بیچ اور سارے مسلم لیڈران لمبا لمبا کرتا لمبی لمبی ٹوپی شیروانی سب کچھ دیکھیں گے آپ نارے تکبیر اور یہ اور وہ آپ نے کبھی اس طرح کے دھرنے پردنشل میں نیتوٹ کرتے دیکھا ہے کیا ستر پچھتر آنمی امرید کال ہوگی امرید کال ہے امرید کدھر آج تک ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں امرید کیا ہوتا ہے امرید کال اگر کرپشن کے خلاف دھرنہ دیں گے تو وہ وہ سمجھ گے ہم بولنا نہیں چاہتے بار بار جن کے خلاف ہمیں آپ بیٹے کرپشن کے خلاف دھرنہ دیں گے منوب آدی ہم نہیں دیں گے ہم تو بچاؤ 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 اسلام خطرے میں مسلمان خطرے میں دلیت خطرے میں دیوازی خطرے میں سب خطرے خطرہ ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس نیتہ ہی نیتہ لائن لگا جا رہا کرپشن کے خلاف وہ میں نیترٹ کرتے ہیں پورے دیش میں آپ لوہیہ اندولن جے پی اندولن انہا اندولن جتنے اندولن کا نیترٹ دیکھو کون کر رہا کون جو نڑائی ہے جو روزی روٹی پڑھائی لکھائی دوائی کا ایشو ہے اس پر وہ آگے رہا ہے اور ہم روز کر رہے ہیں ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ تو ہم پچاسی ہے یا کیا ہے یہ سوچنا پڑے گا سارا نوارا جھوٹا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں کبیل صاحب سے میں نے کئی بار کہا مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یا اتنے دنوں سے سڑک پڑھو اتنے دنوں سے تمام بھاگتے ہو بولتے ہو دورتے ہو سب کے پیچھے رہتے ہو تم نے کہا نہیں سب کے پیچھے نہیں سا میں بھارتی دنوں کا پارٹی کے منچ یا ان کے کسی سمرتک کے آگے پیچھے نہیں گیا اور بلا نہ مانے ہمارے نیتا بھی آہا ہے کانگریس کے میں اس منچ پر بھی آج تک نہیں گیا ہوں ہاں بسپا کے منچ پر گیا ہوں میں جب 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 عدیت راج جی چلاتے تھے وہ کونسی جشتیس پارٹی تو میں اس پارٹی میں تھا یعنی میں بھائی نیچر امبید کروادی ہوں اور لوگ کہتے ہیں پارٹی میں کیوں نہیں جوائن کرتے ہو اور جس کا کوئی گل نہیں اس کے مسئلے کا حل نہیں یا اس کا بل نہیں میں سنم بناتا کس کو تراش کر میں سنم بناتا کس کو تراش کر مجھ کو میرے مجاز کا پتھر نہیں ملا مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کے لیترک میں چلیں گے صاحب جس کو ہم طاقت دیتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے گلہ تو بھائی سے ملکے بھی بھائی کٹ لیتا ہے ترقی کی دعا رم سے بھلا کس کے لیے ماغوں جسے سر پر بیٹھاتا ہوں وہی سر کٹ لیتا ہے یہ ہمارے گھر کے بیٹی جو ہے یہی لنکر دھا رہے ہیں جو بھوڑا سمات کے نام پر جو بابا صاحب کے نام پر جو تطاقت بد کے نام پر جو لوگ راجنیتی کر رہے ہیں اور جو دھرم کے نام پر راجنیتی کر رہے ہیں یہ سبھی لوگ لگاتار دے رہے ہیں اسی لیے مشن کمزور ہو جا رہا ہے آنگولن کمزور ہو جا رہا ہے یا تو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا تو ہمارے بڑے لیڈر نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا تو وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھا پا رہے ہیں کچھ تو ہے مسئلہ ضرور کچھ تو ہے مسئلہ ضرور اگر سب کو ہم نہیں سمجھا پائیں گے اور سب کو ہم حقیقت نہیں پتا پائیں گے کیا مجبوری ہے ہمارے ان نیتاؤں کی جو منواد کو منواد کے پوشن بنے ہوئے ہیں اس کے خوراک بنے ہوئے ہیں اس کو مضموطی پرزار کر رہے ہیں اس کی رینوں میں بھیر جمع کر رہے ہیں اس کے چناؤں میں اس کے لائے لگا رہے ہیں اور اس کے ہزار پان سو لے کر بھوٹ بھی ڈال دے رہے ہیں پوچھا ان لوگوں سے کیا مجموری ہے یہ ہمارے نیتا ہم سے اگر نہیں پوچھیں گے تو کیسے سمسیا کا سما رہا لوگا لڑائی ڈاپٹر ریتو کی ہے لیکن میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں اس سے ہٹ کر نہیں کہی ہیں بس انتیم بات یہی کہوں گا کہ ہمارے اندر ہمیں جھانکنا ہوگا ہمارے اندر ہمیں جھانکنا ہوگا کہ ہم سب سمدھان وادی ہم سب امبیت کر وادی پھر ہم نے یہ دیواد کہاں سے آ جاتا ہے کہ ایک منج پر بھی ہم بگر باد دیواد کے منج ختم نہیں کرتے اس سے بڑا دوباغ کیا ہوگا جب ہم سو دو سو پانچوں کی بھیر میں ایک منج نہیں ہو سکتے جب اس منو وادی پرسپل کے خلاف لگنے کے لیے بھی ہمیں ایک مرد نہیں ہو سکتے تو آپ اس دیش کے کرور و دلیتوں کرور و بہجلوں کو کیسے ایک کر سکتے ہیں یہ سوچنے کا بھیشہ ہمارے لیے ہونا چاہیے یہ ہمارے لیے چنتا کا بھیشہ ہونا چاہیے اسی بنتی کے ساتھ اسی نگیدن کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں لیکن ایک بنتی کرتا ہوں چاہے آپ کسی بھی دل میں ہو چاہے آپ کسی بھی پارٹی میں ہو چاہے آپ کسی بھی سنگچڑ میں ہو لیکن خدا کی خسم آپ ہے اگر بھارتی ہے آپ ہے اگر امبیت کروادی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ سمدھان اکھرشہ لاغو ہو تو آپ کو ایسی تمام لائائیوں میں یہ نہ دیکھنا ہے کہ محمود پراجہ صاحب نے ترت کر رہے ہیں کہیں وہ نہ نیتا بن جائے یہ نہ دیکھنا ہے کہ بانو پرطار صاحب پرگنے ترت کر رہے ہیں کہیں وہ نہ نیتا بن جائے کہیں کپل صاحب نہ نیتا بن جائے کہیں سرجی صاحب نہ نیتا بن جائے ہمارے منتری جی پیچھے بیٹھے ہیں کئی بار لوگ یہ سوچتے کہ منتری جی نہ نیتا بن جائے ارے منتری جی تو منتری بن چکے اب اس سے بڑے نیتا تو مخمنتری ہی بنیں گے اور ہماری شکامنار ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ ایسے مخمنتری دلی میں ہونے چاہیے یہ میرا دل بھاگ ہے کیا ایسا نیتہ ہوتے ہوئے بھی مخمتری نہ بنا یا تو منتری جی نے ہم کو نہیں سمجھایا یا ہم نے منتری جی کو نہیں سمجھایا یا سماج نے منتری جی کو نہیں سمجھا یا منتری جی نے سماج کو نہیں سمجھایا دیکھیں کہیں نہ کہیں تو مسندش ٹینڈنگ ہے اسی کو ختم کرنا یہ دھرنا بہت سعبھانگ لے کر آیا ہے اچھے سنکیت اچھے سندیش لے کر آیا ہے ہم لوگوں کو ایک بار منتشنکر کر کے بھائٹ کے یہ طے کرنا ہے لڑائی اگر سمدھان کی ہے چاہے مشن جائے بھیم ہو چاہے کوئی بھی مشن ہو ہم سم مل کر اکٹھے ہو کر ایک آواز ہو کر جو ندود کرتا ہو اس کے پیچھے کرمشا اس کے آدیش کا پھالن کرتے رہیں گے نمشکار آدام خدا آفی جائے بھیم نمو بطر